پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال کرتا ہوں ہماری آج کے پانچ منٹ کے مدرسے میں یہ ہماری رمضان سپیشل سیریز چل رہی ہے عزیز بھائیوں اور بہنوں میرے اور آپ کے لئے یہ سوچنے کا مقام ہے غور فکر کرنے کا مقام ہے افسوس کرنے کا مقام ہے کہ رمضان اللہ بارک کا مہینہ یہ بابرکت مہینہ بس ہم سے رخصت ہونے والا ہے چند ایام میں چند دنوں میں یہ رخصت ہونے والا ہے ہم نے اتنے دن رمضان مبارک کے گزارے کیا ہم نے اس میں عبادتیں کی اتنی عبادتیں کی جتنی مجھے اور آپ کو کرنی چاہیے تھی کیا ہم نے اللہ رب العالمین کو اس طرح سے راضی کرنے کی کوشش کی جس طرح سے مجھے اور آپ کو کرنا چاہیے اور کیا میں نے اور آپ نے اپنے وقت کی اہمیت کو سمجھا اس کی قدر و قیمت کو جانتے ہوئے اس کو صحیح انداز میں کیا میں نے اور آپ نے استعمال کیا یہ میرے اور آپ کے لئے غروف فکر کرنے کا مقام ہے آگے میں اس کا ذکر کروں گا کہ جو شخص رمضان مبارک کو پانے کے باوجود اس نے اس میں خیر انجام نہیں دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی اس کو بد دعا دی آئیے ہمارے آج کے پہلے موضوع کی طرف چلتے ہیں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں ہر کام کے سر انجام دینے کو اپنے رب کے حکم سے فرشتے اور روح یعنی جبریل علیہ السلام اترتے ہیں روح سے مراد یہاں پر حضرت جبریل علیہ السلام ہے اللہ تعالیٰ نے عمومی فرشتوں کے ساتھ حضرت جبریل کا الگ سے ذکر کیا ان کی احمیت کو بتانے کے لئے ان کی فضیلت کو بتانے کے لئے اور اس بات کو بتانے کے لئے کہ اس رات میں وہ فرشتہ نازل ہوتا ہے جو صرف اور صرف اس وقت نازل ہوا کرتا تھا یعنی یہ وہ فرشتہ ہے جو صرف اور صرف انبیاء پر وحی لانے کے لئے اترتا تھا لہذا وہ اس رات میں بھی اترتا ہے تو آپ اس رات کی احمیت کو سمجھئے اس رات کی فضیلت کو سمجھئے اللہ تعالیٰ نے کہا تنزل الملائکت والروح فیہ کہ اس میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھی نازل کرتا ہے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھی نازل کرتا ہے اور اس رات میں زبین پہ اترتے ہیں ان کا مقصر انجام دینے کے لئے جن کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے اس سال میں فرمایا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے اس سال میں جتنے فیصلے فرمایا ہے اس کو نافذ کرنے کے لئے اس کو سرانجام دینے کے لئے حضرت جبریل اور فرشتے جو ہے آسمان سے نزل فرماتے ہیں آسمان سے نازل ہوتے ہیں لہذا مجھے اور آپ کو اس رات کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے اس کی فضیلت کو سمجھنا چاہیے اور اس میں خوب اللہ رب العالمین کی عبادتیں مجھے اور آپ کو کرنی چاہیے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع حدیث حدیث میں آئیے سب سے پہلے روایت دیکھتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے سب سے زیادہ جواد تھے اللہ کی نبی سمس سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے تھے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے تھے اور رمضان میں آپ کی سخاوت اور بڑھ جاتی تھی کہتے ہیں عام دینوں کے مقابلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت رمضان میں اور بڑھ جاتی تھی آپ اللہ کی نبی کی سخاوت کا اس حدیث سے اندازہ لگائیے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو نماز پڑھا رہے تھے جیسے ہی نماز ختم کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً آپ اپنے حجرے کی طرف دوڑے صحابہ اکرام دیکھ کر کہ حیران کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کیا آپ نے پہلے کبھی ایسا نہیں کیا کہ آپ نماز ختم کرتے ہی فوراً اپنے حجرے کی طرف نکل گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حجرے سے واپس باہر نکلے تو صحابہ اکرام کے چہرے پر جو پریشانی تھی آپ نے اس کو دیکھ کر کے سمجھ لیا کہ یہ لوگ کچھ پریشان ہیں صحابہ سے پوچھا تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے وہ عمل کیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس ایک مال تھا اپنے گھر میں رکھا ہوا ایک مال تھا مجھے اس مال کی یاد آگئی کہ وہ میرے گھر میں رکھا ہوا ہے سونا لہذا میں نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ وہ سونا میرے پاس رہے اور میں ایک شام یا ایک رات گزاروں میں ایک شام یا ایک رات گزاروں لہذا میں نے اس کو جو ہے لوگوں میں تقسیم کرنے کے لئے میں نے اس کو دے دیا اللہ اکبر آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سقاوت یہ عام دنوں کا معاملہ ہے تو سوچئے رمضان اور مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سقاوت کا کیا حال ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سقاوت بڑھ جایا کرتی تھی اور جب حضرت جبرائیل سے ملتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بڑھ جاتی لہذا آپ زیادہ سے زیادہ اللہ کرامیں صدقہ و خیرات کرتے لہذا عزیز بھائیوں میری ماں و بہنوں مجھے اور آپ کو جو رزنزان کے بچے ہوئے ایام ہیں اس کو غنیمت جانتے ہوئے زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنے چاہیے جتنا آپ کر سکتے کریے یہ وہی یعنی دیکھئے ایک انسان جو کھاتا ہے پیتا ہے وہ تو انسان زائے کر دیتا ہے اس نے اپنے لیے استعمال نہیں کیا انسان نے اپنے لیے اس مال کو استعمال کیا جس کو اس نے صدقہ کیا جس کو اس نے خیرات کیا جس کو اس نے صدقے میں دیا وہ مال اصل اس نے اپنے لیے استعمال کیا کھا پی کر کے جو حضم کر لیا وہ اپنے لیے استعمال نہیں کیا وہ تو ختم ہو گیا لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کریں حتیٰ کہ اسی روایت میں حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا کیا حال ہوتا پتا ہے آپ کو اجود بالخیری من ریح المرسلہ کہتے ہیں کہ تیز و تند آندھی جو ہوتی ہے نا اس سے بھی زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سخی ہو جاتے تھے یعنی تیز و تند آندھی سے بھی زیادہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخی ہو جاتے تھے لہذا جتنے ایام بچے ہیں آپ اس میں کوشش کریں کسی غریب کی مسکین کی مدد کریں آپ ان لوگوں کو صدقہ و خیرات کریں صدقہ دیں آپ ان لوگوں کی مدد کریں ہاں اس طرح سے آپ جو ہے لوگوں کی مدد کریں یہ میرے اور آپ کے لئے خیر کا ذریعہ ہوگا اور اللہ تعالی اس پر مجھے اور آپ کو عجر عطا کریں گے لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم ضرور بھی ضرور ان باتوں پر حمل کریں ناظرین مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ